اور خبر ٹپل طلاق سے جڑے ہوئی جسے راشت پتی نے اپنی منظوری دے دی آنے کے بھارت بھی اب ان اسلامی دیشوں میں شامل ہو چکا ہے جن میں ایک بار میں دی جانے والے تین طلاق پر پہلے ہی پرتبند لگا رکھا ہے دونوں صدنوں سے موڈی سرکار نے اسے قانون کے شکل دلانے کے لیے بل پارت کیا اور اس کے بعد میں جیسا کہ ایک پرکریہ ہماری سمیدھانک ویوستہ کا ہے کہ راشت پتی کے پاس کسی بھی قانون کو بننے کے لیے اور انتی مہر کے لیے بھیجا جاتا ہے راشت پتی نے اس پر اپنی انتی مہر لگائی اور اب یہ قانونی شکل لے چکا ہے یعنی کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر کے کسی بھی شخص نے اگر طلاق 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 تین بار طلاق بول کر کہ ایک ہی سٹنگ میں اپنی پتنی کو گھر سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے یا کرے گا تو اس کے لیے نہ صرف ساودھان رہنے کی ضرورت ہے بلکہ تین سال تک کی سزا کا پرافدان اس قانون کے تحت بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان دوران یعنی کہ اس بیچ میں اس شخص کو اپنی پتنی اور اپنے بچے کا خرچ برچ بھی اٹھانا ہوگا تو اس طریقے سے بھارت ان اسلامی دیشوں میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر قریب 20 سے 22 ایسے دیش ہے جس میں پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش ہے اور دوسرے ایسے دیش ہے جہاں پر ایک بار میں دی جانے والے تین طلاق کو محس ایک طلاق مانا جاتا ہے یا پھر طلاق مانا ہی نہیں جاتا ہے ہمارے سمویدھان کے حساب سے اب اس طلاق کو مانا نہیں جائے گا چونکہ سپریم کورٹ اس پر پہلے ہی بین لگا چکا تھا اور موڈی سرکار نے اسے اب قانونی شکل دے دی ہے موسیقی